بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اسلام علیکم پروفیسر کنویر آپ کے سامنے حاضرے خدمت ہیں پیارے بچوں آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ بی اے پارٹ ٹو کے بچوں کے لیے ہے اور یہ جو ویڈیو ہے یہ دوہزار بیس کی کریکشن گروپ ٹو پنجاب یونیورسٹی کے پیپر کے حوالے سے ہے تو یہ جو کریکشن ہے اس میں بے شمار ٹیکنیکش چاہ رہی ہیں ہماری پوری کوشش ہے کہ ہمارے بچے اگر کریکشن میں فیل ہوتے ہیں تو بلکل بھی ٹیکنیکش کے حوالے سے ان کے مطلب پاس نالج نہیں ہوتا اویرنس نہیں ہوتی تو بچائے یاد کرتے ہیں کریکشن یاد کرنے سے نہیں آتی جتنا مجی رٹا لگا لیں فکرات یہ ہیں جو ہو گیا آپ گئے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو ٹیکنیکش ہیں ٹیکنیکش آپ کی اویرنس میں آئیں جب ٹیکنیکش کیلئے ہو جائیں گی تو فکرہ جیسے مجی بدلتا جائے آپ کا آپ کا فکرہ آپ کو مطلب پوریکشن میں کنفیون نہیں ہوگی تو آغاز کرتے ہیں پیلی پوریکشن کا ہی روڈ آب بیسٹ بک اب اس میں جو ٹیکنیک ہے وہ زیل میں رکھنی ہے کہ بیسٹ کا لفظ جب بھی آئے گا اس کے ساتھ کبھی اے نہیں آئے گا ہمیشہ آرٹیکل دی یوز ہوگا ہی روڈ آب بیسٹ بک تو دیکھیں صرف اے کی جگہ دی لگا لیا آپ کا فکرہ مطلب صحیح ہو گیا تو بیسٹ کا لفظ زیل میں رکھنا ہے جب بھی آئے اس سے پہلے آرٹیکل دی آئے گا اے نہیں آئے گا تو دو نمبر آپ کے پکے نیسٹ اس میں بھی ٹیکنیک یہ ہے کہ جس فکرہ میں یونیک کا لفظ آجائے یونیک ہوتا ہے منفرد وہ منفرد یادات لگتی ہے یونیک سے پہلے کبھی موسٹ نہیں لگانا ہمیشہ آرٹیکل اے آئے گا دی موسٹ کو ڈراپ کر دیں تو آپ نے اے لگانا ہے وہ ایک منفرد یادات لگتی ہے تو ہر دا موسٹ یہ دی موسٹ کو ڈراپ کرنا ہے دی موسٹ کی جو آپ نے آرٹیکل اے لگانا تو آپ کی کلیکشن کمپلیٹ ہو گئی تو نیسٹ پڑھتے ہیں ہی انکوائے ڈائر ہاؤ فادر باست پیلنگ اس میں جو ٹیکنیکل فارمولا کیا جا رہا ہے یہ چیز آپ نے جن نشین کر دیں ہیں یہ دیکھیں یہ ہے انٹیروگیٹی پارنون کیوں کب کیسے کہاں اگل انٹیروگیٹی پارنون سے پہلے ڈائر آجے تو ڈائر نہیں کسی بھی صورت میں لگانا یعنی کہ انٹیروگیٹی پارنون سے پہلے کسی بھی صورت ڈائر نہیں آئے گا یہ ہمیشہ دیل میں لکھیں تو ڈائر کو ڈراپ کریں گے تو آپ کی یہ کلیکشن کمپل ہو جائے گی اس نے جانا کہ والے صاحب کیسا محسوس کر رہی ہیں ٹیک ہو گیا تو پھر کیسا یہ انٹیروگیٹی پارنون سے پہلے ڈائر نہیں لگانا تو آپ کا یہ فکرہ بھی کمل ہوا آپ کے دو نمبر پکے ہوئے نیچ دیکھیں اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جب کسی کو کام کرنے کے لیے کہا جائے تو اس میں کہنے کی انگریزی کبھی ٹوڑ نہیں ہوتی آس تو آپ نے ٹوڑ کی جوہاں آس کیلے لگانا ہے اور آس کے بعد جو سیکنڈ پار ہوتا ہے وہ ہمیشہ ٹو سے شروع ہوتا ہے اس میں کبھی بھی ڈائر نہیں آئے گا یہ زیل میں رکھیں یہ ڈائر کی جوہاں آپ نے ٹو لگانا ہے تو آپ کا فکرہ مکمل جیسے میں نے بچوں سے کہا کہ وہ انگریزی شیخ نے آئی آج دا سیڈرن کیمو انگریزی شیخ نے اب کیمو کی نیچ ہوگی ڈائر نہیں ہوگی ٹو لارن انگلیس اس طرح اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اس کے لیے پانی کا کپ لائے ہی آج ہی سن ٹو برینگ آ کپ آف وارٹر تو مطلب ڈائر کی جگہ ہم نے ٹوڑ کانا ہے نیچ دیکھیں پیشنٹ ڈائیڈ بیفور دا ڈاکٹر آرائیڈ اس میں بھی ٹیکنک آ آئی مریض ڈاکٹر کے آنے سے پہلے مات چکا تھا جس فکر ہے کہ دو عیسیوں اور دونوں میں کسی بھی اس میں بیفور کا لفت آ رہے تو بیفور والا حصہ ہمیشہ پاس انڈیفن میں آتا ہے ڈاکٹر کے آنے پر مریض مات چکا تھا مطلب ڈاکٹر سے پہلے والا حصہ ہمیشہ پاس پر فکر میں جائے گا سگڑ ہیرورٹ کی ثرد پہم تو آپ کا فکرہ مکمل ہوا نیچ بڑھتے ہیں اگر آج وہ زندہ ہوتا تو ہی وڈ اپسیئر بھی وہ میں قریب کرتا اگر کسی فکر کے دو عیسیوں اگر کسی فکر میں خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہو تو اس میں اگر والا جو عیسیہ ہوتا ہے اس میں کبھی بھی واض نہیں آئے گا اگر وہ زندہ ہوتا تو اس کا سیکنڈ پار ہمیشہ وڈ سے شروع ہوتا ہے تو وہ میں قریب کرتا ہی وڈ اپسیئر بھی تو یہ وڈ ڈیش بڈ کا یوز ہے تو انشاءاللہ یہ جو یوز ہے ہم اپنی شورٹ ویڈیو کے شکل میں آپ کے سامنے یوز لاتے جائیں گے تاکہ آپ کی انگریہ جو ہے وہ ٹاپ کلاس بنے اور آپ ایک اچھے ٹرانسلیٹر بنے نیچ دیکھیں اب یہ پریکشن نمبر سیون دیکھ لیو پریکشن نمبر تی دونوں میں فارملا وہی چل رہا ہے میں نے اوپر کہا تھا کہ انٹیلوگیٹی پرنون سے پر کبھی ڈیوز نہیں ہوگا تو ہم نے اس کو ڈیڈ کو ڈروپ گیا تھا یہاں پر وہی چیز آگئی ہے یہاں پر بھی انٹیلوگیٹی پرنون سے پرڑے ڈیڈ آگیا تو اس ڈیڈ کو ہم ڈروپ کر دیں گے اور کوئی کرتی نہیں ہے صرف یہی کرتی ہے ڈیڈ کو آپ نے ڈروپ کیا اوپر بھی ڈیڈ کو ڈروپ کیا آپ کے ایک ہی فارمولے کے دو چار نمبر پکے ہو رہے ہیں ایک ہی فارمولے سے دیکھیں دو دن سے پارش ہو رہی ہے اب سٹوڈنٹ کنفیز ہوتے ہیں فار کہاں لگاتے ہیں جس فکر میں سیکنڈ کا لفت آجے منٹوں کا لفت آجے گینٹوں کا لفت آجے دنوں ہفتوں مہینوں سالوں ان کے ساتھ ہمیشہ فار آتا ہے اس کے علاوہ سب کے ساتھ سنجھ تو یہ دیکھیں سنجھ ٹوڈے نہیں ہوگا دو دن سے ٹوڈے دن کے بات ہو گئی ہے تو پھر یہاں پر فار آئے گا یہ جو چھوٹی چھوٹی غلطی ہیں ہیں مسٹیکس ہیں جو ڈول ہیں یہ انشاءاللہ ہم ویڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے لگتے جائیں گے آپ انہیں والی ویڈیو دیکھتے جائیں نیچ دیکھیں ماضی قریب یعنی کہ جس فکر میں یسٹریڈے کا لفظ آجے لازدیکہ آجے لازد منت آجے لازدیر آجے تو وہ فکرہ مہینے پاس انیفر میں جائے گا تو جب پاس انیفر میں جائے گا تو فارمولہ کیا ہوگا سبجیکٹ بٹ بھی سیکنڈ فارمول اپجیکٹ تو پھر ہم کیا کریں گے ہیڈ کو ہم ڈروپ تر دیں گے تو گون کو بھی اب بٹ کی سیکنڈ فارم کیا ہوگی گو کی تھرڈ فارم ہے گون سیکنڈ فارم ہوگی وینٹ دیکھیں ہی وینٹ ٹو لہو یسٹریڈے بس ہیڈ گون کو ختم کر کے آپ نے بٹ کی سیکنڈ فارم لے نہیں ہے گون کی ہی وینٹ ہی وینٹ ٹو لہو یسٹریڈے تو یہ بھی آپ کی پریکشن مکمل ہوئی آخریا ہیڈ برائن ٹو برائن ٹو ون آئی وہ ایک آنک سے اندھا ہے ہیڈ برائن ان ون آئی تو دس کوئیکشن آپ کی کمپلیٹ ہوئی اب آپ نے جو جیل میں رکھنا ہے دیکھیں پیپروں میں آپ کو دس میں سے پانچ کرنی ہے تو پانچ جو ہے نا وہ کرنی ہے جس میں ٹیکنیک چل رہی ہیں جو فارمولیں ہوتے ہیں وہ کبھی چینج نہیں ہوتے جیسے کہ یہ والی آگئی انٹیلوگیڈی پروں سے پہلے کبھی ڈیرڈ نہیں یوز کر گئے دیکھیں دو چار تو یہ ہوگئی اور یہ سینس فار والی آگئی تین یہ ہوگئی یہ جو میں نے بتایا ہے یہ بھی نومی یہ بھی چار یہ ہوگئی اس کے بعد دیکھیں یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پر بیفور سے پہلے والا جو ہمیشہ پاس پسچ میں تو پانچ آپ کی پوری ہو رہی ہیں اس کے علاوہ مزید اگر کوئی ایک عادی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تو اس نے پہلی پانچ کوئی چیک کرنا ہوتا ہے تو انشاءالت جیسے سے آپ ویڈیو دیکھے جائیں گے میں گرنٹی دوں گا کہ دس میں سے آپ کو ساتھ یہاں آٹھ سو رازمی آتی ہوں گی مطلب دس نمبر آپ کے پورے ہوں گے تو آپ جو ہے کسی بھی سور میں ادھر ادھر سے مطلب لوگ جو خدشات پہلا کرتے ہیں ان سے نہیں ڈرنا آپ نے اگر آپ ہمارے نوٹس لے رہیں گے ملٹی آنسر ہے ایڈیم کلیکشنگ ہم آپ کو ویڈیو کی شکل میں دے رہے ہیں تو انشاءاللہ سکسٹی سیونٹی اور ایٹی پرسن نمبر پارٹو میں لے لہا کوئی مشکل نہیں ہے اگر آپ کو بھی کہے کہ جی نہیں جی سیپلی کے پیپر جو ہیں وہ مطلب آپ اتنی تیاری جلدی نہیں کر سکتے جھوٹ ہے سارا تیاری دو دن میں بھی ہو جتی ہے اور آخری بات کر کے میں اپنی آج کی جو میڈیو ختم کروں گا مطلب یہ کہ کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو ہمت نہیں آتے اندر تک جو ہے وہ فائٹ کرنی چاہیے اگر آپ کے پیپر میں دو دن بھی رہے ہیں تب بھی اگر آپ نے داخلہ بھی جائے اور پھر بھی آپ نے آپ نے ایجامنیشن آر میں جانا ہے تو اگر آپ بورڈ ہو کر جائیں گے تو میں گرنٹی سے کہتا ہوں پھر بھی آپ پاس ہو جائیں گے تو اس لیے گھبرانا نہیں ہے اندر تک جو لوگ فائٹ کرتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں تو انشاءاللہ نیچ ویڈیو ملک کرتا ہوں کہ تیک کیئر اللہ حافظ